اسلام علیکم ناظرین میں ہوں الوینا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈی نیز ناظرین کووڈ نائنٹین کے حوالے سے ایکانومک ایسپیکٹ سے تو گلوبلی جو ہے ایکانومی ہر ملک کی افیکٹ ہو رہی ہے لیکن ایک انٹرناشنل رپورٹ بھی آئی ہے جہاں پر اس میں منشن کیا گیا ہے کلیلی کہ پانچ ہزار ارب ڈالر جو ہے دنیاوی معیشت کے اس بیماری اس بابا کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گے ساتھی ساتھ انڈیویجول کپاسٹی میں بھی ہر ملک کو اس سے نقصان ہو رہا ہے لوگ ڈاؤن میں چودہ اپریل کے بعد نرمی کا جو فیصلہ ہے وہ اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے ابکہ ہر صوبہ جو ہے انڈیویجول کپاسٹی میں اس پر خود فیصلہ کرے گا یہ وزیراعظم بنان خان صاحب کا کہنا ہے کیونکہ سندھ صوبے میں جو ہے ڈے وان سے لوگ ڈاؤن کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا ہے لیکن دوسرا ایسپیکٹ سے اگر جہاں سے ہم بات کریں سٹراتیجیز کی یا پولیسیز کی اس میں کوئی پرسسٹنسی نہیں دکھائی دی ایک کے بعد ایک نئی پولیسی مرتب کی گئی ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی جو ہے تاریف کی وفا کیس انیشیٹیف کی جہاں پر بارہ ہزار روپے ریلیف پیکج مل رہا ہے لوگوں کو لیکن انہوں نے پھر ایک بار پھر کلیرلی فوکس کیا اور ایمفیسائز کیا کہ لوگ ڈاؤن پورے پورے ملک میں ایک ہی ساتھ ہونا چاہیے تھا انہوں نے یہ بھی جو ہے اس بات کو بھی ایکسپٹ کیا کہ ان کی پولیسیز میں فریقوینٹ چینج آیا اور اب فانیلی انہوں نے ریلیف پیکج کے حوالے سے ایک پروپر پولیسی جو ہے مرتب کر لیا تاجر برادری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کا کنسرن ہے کہ دے وان سے ان کو لوپ میں نہیں لیا گیا اور جب سندھ میں لوگ ڈاؤن کیا گیا تو تاجر برادری کو اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹس نہیں دی گئی اور ایک ڈیریکٹ جو ایک ورڈکٹ ہن کے اوپر امپوس کر دیا گیا پروٹیسٹ ہم نے دیکھا تاجر برادری کا وہ کہتے ہیں کہ پندرہ چودہ اپریل کے بعد وہ مزید جو ہے اس لوگ ڈاؤن سے اپنے کاروبار کو افیکٹ نہیں ہونے دیں گے اور 15 اپریل سے وہ دوبارہ سے اپنے جو ایکانومک ایسپیکٹ اس کی طرف فوکس کرنے کی کوشش کریں گے ڈیٹیل سے ان تمام تر ایشیوز کے اوپر بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کا آخر کیوں فوکس اب بھی لوگ ڈاؤن کے حوالے سے ہے وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن ہو اور کانسٹنٹ لوگ ڈاؤن ہو اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے جی حماد پونہ والا صاحب ہمارے سے اس وقت موجود ہے تجزیہ کار ہیں بزنس کمیونٹی سے جو ہے بہت اچھا ایک انالیسز ان کا ریپریزنٹ کرتے ہیں کیونکہ ایسیلف بزنس کمیونٹی سے خود جو ہے وابستہ ہیں سر کیا کہیں گے اس اوورال سیناریو کے اوپر 14 اپریل تک جو ہے آپ لوگ نے کہا ہے کہ آپ لوگ کوپریٹ کریں گے لیکن اس کے بعد پھر آپ لوگ مزید کوپریٹ نہیں کر سکتے دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ ہمارے جو سے پہلے وزیراعظم نے جو پیکیجز کے اعلان کیا تھا یہ ریلیف کی حوالے سے جو بات کی تھی اس کے اندر بزنس کمیونٹی جو سمال ٹیڈ ہے خاص طور پر اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی بھی پیکیجز نہیں دیے یا کوئی ایسی پالیسی نہیں دکھائی دی کہ جو اس میں سمال ٹیڈ کو کوئی ریلیف ملے تو اس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ ہمیں کم از کم اگر یا تو کوئی ایسی ریلیف پالیسی دیں کہ ہم واپس آئیں جب کاروبار پر تو اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکے جب آپ ایسی کوئی پالیسی نہیں دے رہے تو پھر ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں کرونا سے ہم ایک پرسنڈ مریں گے لیکن بھوک سے اور بے روزگاری سے ہمارے لوگ زیادہ مر جائیں گے کیونکہ ستر پرسنڈ جو لوگ ہیں وہ میڈل کلاس اور لوگر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ سمال ٹیڈرز ہیں ان کے لئے کوئی بھی قسم کا کوئی بھی ایسی پالیسی نظر نہیں ہے جبکہ آج کچھ ایسی پالیسی نظر آئیں گے جس میں لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اب وہ سوچ رہی ہے اس کے لئے بھی ہمیں آواز اٹھانی پڑی ہے ہمیں پریس کانفرنسز کرنی پڑی اس سے پہلے سبھ انڈرسٹری لسٹ کے لئے پالیسی نظر آئیں گے ہمارے لئے کوئی پالیسی نہیں تھی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم بندرہ تاریخ سے اپنا کاروبار چالو کریں اور اگر اس میں گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوئی ایسے کوئی پلائن کرتی ہے کوئی لوپ میں لیتی ہے تو ہم آگے بھی کنٹیلیو کرنے کو تیار ہیں ہمیں ابھی تک یہ اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس یہ ہیں کہ چودہ تاریخ سے کاروبار کھل رہا ہے ہمارے پاس یہ اپڈیٹس ہیں کہ اس کو مزید جو ہے ایکسٹینڈ کیا جائے گا نہیں لیکن آپ لوگ کا پیٹس تو یہی ہے نا کیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ 14 اپریل کے بعد آپ لوگ مزید اور برداشت نہیں کر سکتے دیکھیں ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسیز ہمیں سمجھ نہیں آئے اس انڈورمنٹ کی کیا پالیسیز ہے آپ مزیدوں کو بند کر آ رہے ہیں آپ دکانوں کو بند کر آ رہے ہیں یہ کیسا کرونا ہے کہ جو مزید میں چلا جاتا ہے دکانوں پر چلا جاتا ہے اور سٹورز میں نہیں جاتا سٹورز کھلے میں ہیں راشن کی دکانیں کھلی میں جوڑیا بزار جو ہے ہماری ٹیم جاتی ہے ہم راشن کا کام کرتے ہیں بتا رہے ہیں کہ اتنا رش ہوتا ہے کوئی سوشل دسٹنس نہیں ہے اور بھی بہت سارے ایسے بزار ہیں جہاں پر راشن کا کام ہوتا ہے تو راشن کی کام کو بھی ان کو دوسرے پالیسیز پر لے کے آنا چاہیتا راشن والے بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے اگینج نہیں ہیں لیکن جب ان کا کاروبار ہو سکتا ہے تو ہمارے کاروبار کیوں نہیں ہو سکتا ہمارے بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جن کے پاس ایک وقت میں ایک سے زیادہ کسٹمر نہیں آتا دو کسٹمر آتے ہیں ہم تو آرام سے سوشل دسٹنس پر کام کر سکتے ہیں ہمارا کام بند کروانا میں سمجھتا ہوں کہ وہ پالیسیز میں سمجھ نہیں آتی تو اب آپ کو مزید کیا لگتا ہے کیا گورنمنٹ آف سندھ آپ لوگ کے ساتھ اس تمام سٹانس کے اوپر اب تک انہوں نے کوئی کلیر سٹانس پیش نہیں کیا آپ مزید وہ بات کریں گی آپ سے اس سیناریو کے اوپر یا نہیں دیکھیں ہم نے پرپورزر دیا ہے کہ ہم اچھا پریکوشن پلان بنا سکتے ہیں اور جو لوگ نہیں کرتے ان کے ساتھ شکنس کریں اور بلکل ان کو پابندی لگائیں لیکن جو لوگ پریکوشن پلانز بنا سکتے ہیں پریکوشن رکھ سکتے ہیں ان کو تو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے جو سوشل ڈسنس پر کام کرنا چاہتے ہیں ان کو تو اجازت دی جائے گورنمنٹ کی طرف سے ہم بہت ایکسپیکٹیشن لگا رہے تھے کہ ڈس انفیکشن کیمیکلز جو ہے واش کیا جائیں گے روڈوں پر مارکیٹس پر اس کے علاوہ وارک ترو گیٹس لگیں گے ایک چھوٹی سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہی سجائے لیا تاستے و دوسرہ ان انسائی دینیز ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کرے تھے اوورال جو ایک 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 اسپیکٹ ہے اس حوالے سے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے گلے رانا صاحبہ نے پاکستان پیپلس پارٹی سے اور ہمیں جوائن کیا ہے سنوبر فرہان صاحبہ نے رہنما پاکستان تحریک انصاف آپ دونوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں گلے رانا صاحبہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس آورال لوگ ڈاؤن کا جو ہمارے پاس ایک سیٹویشن ہے اس وقت موجود ہے آپ لوگ انہیں لوپ میں نہیں لیا تاجر برادری کو اب آپ لوگ مزید ان کو لوپ میں لیں گے کیا فیصلہ ہے آپ کا پہلے تو آپ کو اسلام علیکم دوسری بات یہ کہ لوپ میں لینے سے کیا مراد ہے آپ کی کس طرح سے لوپ میں نہیں لیا مجھے تو میں تو الٹا سوال کر رہی ہوں کس طرح سے لوپ میں نہیں لیا جس طرح تاجر برادری کو جس طرح جب آپ نے لوگ ڈاؤن اناؤنس کرنا تھا تو پھر جو تاجر برادری ہے ان کا یہ آپ سے ایک گلہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو لوپ میں نہیں لیا ان کو اناؤنس نہیں کیا کہ یہ لوگ ڈاؤن ہے یہ اس کا کرائٹیریا اتنے دن رہے گا ان کا جو بزنس ہے کام ویسے تو گلوبلی ہٹ ہوا ہے لیکن ان کو شکایت ہے کہ آپ نے ان کو لوپ میں نہیں لیا نوینہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ آپ اس وقت ایک ایک گھر میں جا کے یا ایک ایک گھر چلیے چھوڑیے یہ کہ جا کے یہ سندھ گرمنٹ نے ایک اعلان کیا ہے تو وہ اعلان پورے سندھ کے لیے اگر سندھ سے تعلق کی بات آپ کریں اگر صرف سندھ کے لیے تو پورے سندھ کے لیے اس میں اگر تاجر برادران بھی آ جائیں گے اس کے اندر تو سارے برادران آ جائیں گے تو یہ تو ایک اعلان تھا جو سب کے لیے تھا لوگ ڈاؤن اور میرا خیال ہے کہ باقی ساری چیزوں پر اگر ہم اعتراضات کرتے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سب کو معلوم ہے پوری دنیا کو معلوم ہے اور میں تو شکر یہ کرتی ہوں کبھی کبھی یہ اس بات کے بیچ میں ہو گیا کہ یہ وبا جو ہے یہ امریکہ سے اور اس طرف سے آئی ہے اگر یہ کہیں ہمارے سے شروع ہوتی تو ابھی تک تو ہم پہ شاید بم گروا دیا گیا ہوتا تو یہ تو اعلان جو ہوا تھا تو سب کے لیے تھا تو اس وقت ایک ایک کوٹ کے فردن فردن تو شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں نہیں روپ میں لیا گیا بچیں گے تو باقی کچھ ہوگا لیکن گلے رانہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ پیوٹل رول پلے کرتے ہیں ایکانومی میں اور پورا سال جو ہے ملکوں سٹیبل بلا میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا کوئی ڈیٹس آنانس کرنی چاہیے تھی بتانا چاہیے تھا کرائیٹیریا اپنا ہمارے سیئر صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ لاؤکڈان کر دو لاؤکڈان کر دو سعید غنی صاحب نے کتنی دفعہ میرے خیال میں اس وقت جو سچویشن ہے وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بچے بچے کو پتا ہے کہ سچویشن کیا ہے کیا ہو رہا ہے اس وقت تو جان بچانے کے لالے پڑے رہے ہیں باقی باتیں تو دور کی بات ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا ارے بھائی بچیں گے تو کچھ کر سکیں گے بچیں گے تو معیشت بھی بچیں گی انسان رہے گا تو باقی چیزیں چلیں گی باقی چیزیں رہ جائیں انسان ہی نہ رہا تو کس کو کون معیشت چلانے کے لیے رہ جائے گا ٹھیک ہے سنوبر جس طرح وزیراعظم مران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 14 اف ایپرل کے بعد جو ہے وہ آٹونامی دیں گے ہر صوبے کو کہ وہ اپنی طرف سے فیصلہ کریں مزید وہ لوگ ڈاؤن کی جانب جانا چاہتا ہے یا نہیں لیکن ناصر شاہ صاحب نے آج بھی یہی کہا بھی لوگ ڈاؤن کی طرف ہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ مزید باقی صوبے بھی لوگ ڈاؤن کی طرف جائیں گے جی بالکل آپ پہلے تو بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس وبا سے جو ہے وہ بچا کے رکھے دیکھیں بات اوورال اگر ہم پاکستان کی کرتے ہیں تو اس سے پورا پاکستان اس وقت جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے کافی حد تک ہماری اکانومی جو ہے وہ بلکل بیٹھ چکی ہے اچھا اب ڈیو ٹو ایٹین امنٹمنٹ ہم نے صوبوں کو باہت تیار بنایا ہے اب صوبے پنجاب کی آپ بات دیکھ لیں یا صوبے سندھ کی بات دیکھ لیں یا کے پی کے بات دیکھ لیں تو وہ خود مختار ہیں اب اگر سندھ میں بات آپ کرتی ہیں کہ سندھ حکومت اگر وہ لوگ ڈاؤن کی طرف ہے تو انہوں نے تیاری کی بھی ہے آیا یہاں پہ ہمارے اس حوالے سے جب وہ برقرار رکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ فورٹین کے بعد بھی جو ہے وہ لوگ ڈاؤن ہی رکھنا ہے تو کیا انہوں نے جو ہے وہ تیاری کی بھی ہے کہ جو روز ڈیلی بیسس پہ طبقہ کمانے والا ہے اس تک راشن اس تک جو ہے وہ رکوم کا جو اعلان کیا گئے تھا وہ پہنچ گئی ہے انہوں نے جو ہے پہلے سے ابھی تک تو میرا نہیں خیال کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ پورے چاروں ڈسٹرکس میں جو ہے وہ پہنچ سکیں کیونکہ ابھی بھی جو کچھی عبادی یا ڈیلی بیسس پہ دسٹرک کا فیصلہ تو پہلے کیا تھا جو پابلیک مطلقہ اس کے بعد پھر یو سی لیول کے اوپر کانے جاتی ہے پھر آپ تیسری کانے یہ بات ہوتی ہے فریقون چینج ہے پولیسیز میں پولیسیز ٹوٹلی چینج ہے یعنی ابھی تک ہم صرف اگر پولیسیز ہی بنائیں گے تو ہم اس پہ امپلیمنٹ کپ کریں گے آپ مجھے بتائیں آج کچھی عبادی والا طب کا بھوکا مر رہا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اگر میں کہیں راشن دینے جاتی ہوں تو مجھے لوگ گھیڑ لیتے ہیں ہم کیسے خیال کریں ہم کیسے سوشل ڈسٹرنس جو ہے وہ مینٹین رکھے جبکہ وہ بندہ سارا دین بھوکا رہے کے ایک وقت آتا ہے سن کے حالات سب کے سامنے میں چلیں دوسرے اس وقت ہم کراچی میں بیٹھے ہیں سن میں بیٹھے ہیں ہم دوسروں کی اس میں نہیں جاتے پنجاب میں وہ اپنی جو ہے وہ پنجاب ریڈی بیٹھا ہوئے وہ اپنے کام کر رہا ہے یعنی انہوں نے کس طریقے سے اسپطال مینٹین کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے آیا ہم نے سن میں کیا کیا ہے مجھے آپ بتائیں سن میں ہم نے کتنی جو ہے ہم صرف اور صرف ٹریننگز کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم صرف اور صرف جو ہے وہ طریقے کار بنا رہے ہیں کہ ہم نے فلا بندوں کو یو سی میں دینا ہے ہم نے ڈسٹرکس میں جا کے دینا ہے پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ وفاق نے ہمارے ساتھ کیا کارڈی بیوشن کیا وفاق تو آپ کے سامنے ہیں آج بھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ ڈسپلے سینٹرز قائم کر دی ہیں وہاں لوگوں کو پیسے ملنا شروع ہو گئے حمد اس سچویشن میں جس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ مزید لوگ ڈاؤن کی طرف جاتی ہے تو پھر آپ ان کے آجرز کو ان کے ساتھ اُبے کرتے ہیں یا آپ ان سے فردر جو ہے اس پر کوئی دائلوگ کریں گے یا آپ اگینس ڈا لاؤ جائیں گے کیا کریں گے دیکھیں ایسا ہے کہ اگینس ڈا لاؤ جانا تو بالکل ایک غلط بات ہے جب انہوں نے پہلے لوگ ڈاؤن کا کال دی تھی تو ہم نے اس کو سیکنڈ ضرور کیا تھا لیکن ہماری ناراضگی یہ تھی کہ ہمیں لوگ میں لینا چاہیتا تاکہ ہم بہتر پلان کرتے سپورٹ کرتے گورنمنٹ کو اور اچھی طریقے سے اب ہوا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اگر چودہ سے زیادہ کو پلان کرنا ہے تو ہم نے وفاق سے گورنمنٹ سے اپیل کی کہ ہمارے ساتھ کوئی ریلیف پیکیجز لے کے ہیں جو میں نے پہلے بھی کہا جب تک آپ سمال ٹریٹ کو واپس آنے کے لئے کم بیک نہیں دیں گے ان کو پتا ہونا چیئے پٹیکلر لیگ کوئی سپیسپک تو باقی ڈومینز کے اوپر وفاق کی طرف سے نہیں آئے لیکن بیلڈرز کی حوالے سے جو ہے ایک ریلیف پیکیج انانس ہوا ان کے لئے لیکن اس پر بھی جو ہے سندھ کے جو بیلڈرز ہیں ان کو تحافظ آتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے سپی سیے کی انوالمنٹ اور فردر جو دیگر اداریں ان کی انوالمنٹ کی وجہ سے ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اس کو ابلیل کرنا دیکھیں وہ جو فیصلہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں بسیکلی ان کے لئے جن کو اپنے پیسوں کو وائٹ کرنا ہے ان لوگوں کے لئے بلیک منی جو بزار سے چلا گیا اس کو واپس لانے کے لئے فیصلہ کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں ایک بہتر فیصلہ ہے اگر اس کو کنسکشن انڈسٹریز کا نام دیا جا رہا تو وہ ایک لوگوں کو دکھانے کے لئے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں کیا گیا آپ مجھے بتائیں کہ ایسی کون سی بیلڈنگ ہے جو سری اور سیمٹ کے بغیر بنتی ہے انہوں نے اس کو ہٹا دیا اگزیمٹ کر دیا اس میں سے تو یہ کون سا ہمارا خود کا تعلق سٹیل سے سٹیل کو آپ نے ہٹا دیا سیمٹ کو ہٹا دیا آپ مجھے کوئی ایسی امارت بتائیں جو سیمٹ اور سٹیل کے بغیر بن سکتی ہے یہ صرف ان لوگوں کے لئے پیکج ہے کہ جو اپنے پیسوں کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں یا بلیک منی مارکٹ میں واپس آ جائے اور اس کے بغیر ایسے بھی کاروبار نہیں چلے گا بلیک منی تو چاہیے لیکن آپ اس میں کہیں ریلیو تو ریلیو تو سمال ٹیٹ کو تو بالکل بھی کوئی ریلیو نہیں دیا گیا کیا وفا کو نہیں پالیسیز کے ساتھ آنا چاہیے ایسی پالیسیز دینے چاہیے کہ کم از کم میڈل کلاس لوگ جو سمال ٹیٹرز ہیں وہ کم بیک کر سکیں ان کو پتا ہونا چاہیے میں چودہ کے بعد جب واپس آؤں گا یا ہمیں جو ابھی تک انفارمیشن ہے ان کو شاید زیادہ پتا ہو ہمیں ابھی تک یہ انفارمیشن ہے ہم کمیشنر سے بھی ملے ہیں ہر جگہ ملاقات کر رہے ہیں اب سب کو چلا رہے ہیں تیس تاریخ سے پہلے ہمیں لگ رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن ختم نہیں ہوگا ہمیں تیس تاریخ نظر آ رہا ہے تیس تاریخ تک ہماری کو ایسی چیز نظر آئے ناصر شاہ صاحب کے سٹیٹمنٹ سے بھی بہت آبویس ہے وہ ابھی بھی سپورٹ کرتے ہیں لوگ ڈاؤن کو لیکن اگر فورٹین کے بعد مزید بڑھتا ہے آپ کہہ رہے ہیں تو تھرٹیت تک آپ لوگ ان کے ساتھ کوپریٹ کریں گے دیکھیں ایسی کوئی پالیسی نظر نہیں آئی اور اسی طریقے سے صرف اور صرف یہ اس کو میں لگ ڈاؤن کا نام نہیں دوں گا سوری یہ لگ ڈاؤن نہیں ہے میں نے اپنے پریس کونفرنس میں بھی کہا شروع میں بھی کہا کہ کیسا لگ ڈاؤن ہے جو مزیدوں میں اور دکانوں پہ جو ہے وہ اور شاپس پہ نہیں جا رہا جا رہا ہے اور یوٹلیٹی سٹورز پہ مزید میں آ جائے گا وہاں نہیں آ رہا تو یہ کوئی پالیسی نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کسی ایک ایسی جگہ میں دونوں سے سوال کرتا ہوں دونوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے سندھ گورنمنٹ کے بھی وفاق کے بھی مجھے بتائیں انہوں نے ڈس انفیکشن سپریے کہاں کی ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے ہمارا پورش ایریہ بادراباد وہاں کوئی سپریے نہیں ہوا تو دوسرے لگوں میں آپ سے ہوگا انہوں نے ایسی کون سے کیے کوئی وک تھو گیٹس لگائے مسجدوں میں کئی اور لگائے سرکاری اداروں میں کہیں بھی کوئی کام اس طرح نہیں ہو رہا ابھی بھی لوگ ایک دوسرے سے مانگ مانگ کے چیزیں لگا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی ایسی پالیسی نظر نہیں آپ چائنوں کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ جائیں ویڈیوز دکھا رہے ہیں کس طرح سے وہاں پہ روڈز واش ہو رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو لوگ ڈاؤن کے ساتھ دوسرے بھی کام ہونے چاہیے دنیا نے لوگ ڈاؤن کیا آپ نے بھی لوگ ڈاؤن شروع کی گئے تو دیکھیں لوگ ڈاؤن کے ساتھ اور کام کیا کرنے آپ نے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیٹال نہیں مل رہا آپ کے پاس پریکوشن آئیٹم نہیں مل رہی ہر چیز بلیک ہو رہی ہے وزیراعظم نے کہا تھا کہ جب اس چیز کے اوپر کوئی بلیک میلنگ کریں گے گلت کام ہوگا تو ہم اس پر کاروئی کریں گے ہمیں ڈیٹال نہیں ملتا ہمیں ڈیٹال نہیں مل رہا یہاں پہ پرائیس کنٹرول آثورٹی کا کنسرن بنتا ہے پرائیس کنٹرول آثورٹی ہر صوبے کی آرٹونومس ہے تو پھر جب پرائیس کنٹرول آثورٹی کام نہیں کرے گی یہ تمام تر چیزوں کے اوپر ایکشن نہیں لے گی تو پھر کیسے جلے گا آپ کہہ رہے ہیں سارا فوکس انگارمنٹ کا صرف لوگ ڈاؤن پر ہے لوگ ڈاؤن کے اوپر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھیں دالوں کی قیمت راشن کی قیمت کہاں چلی گئی صرف ان چیزوں سے کام نہیں ہوگا اور راشن کے حوالے سے انہوں نے آنانس کیا تھا پچیس ہزار راشن مجھے بتائیں کونسے ایریا میں انہوں نے پچیس ہزار راشن باتے ہیں ہم جا رہے ہیں بہت سارے ایریاز میں وہاں جا کے پوچھتے ہیں تو کہنے چھے سو کا یوسی چیئرمنٹ چھے سو لوگا بھول کے آتا ہے اور سو راشن دیتا ہے میرے پاس بہت ساری ویڈیوز پڑھیں یہ میں آپ کو فارورڈ کار تو آپ چلائیں چنل کے اوپر بہت سارے ایریاز میں گئے ہم لوگ بٹشاہ گئے ہم لوگ سرجانی چلے گئے کورنگی چلے گئے ہر ایریا میں جا کے ہم نے کام کیا وہاں سب ہی یہ کہہ رہے کہ کوئی یوسی چیئرمنٹ صرف نام ہے کوئی بھی نہیں آرہا میں کسی پارٹی کو ٹارگٹ کر رہا لیکن کام کہیں بھی نہیں ہو رہا گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیئے تھا بزنس کمیونٹی کو جو ہم لوپ میں لینے جس پر ناراض ہو رہی ہیں بزنس کمیونٹی کو لوپ میں اس لئے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم بہتر پلین بنا سکتے تھے ان کے ساتھ جیسے ہمیشہ کرتے ہیں تو ویسی کوئی کام نہیں ہے پارٹی کے اندر کچھ کنسرنز ہے کیا ایشو ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں یہاں پر یہ سوچ کے آئی تھی آج جو سیچویشن چل رہی ہے پورے ملک میں ہماری بلکہ پوری دنیا میں ہم اپنے ملک کو کیا رہے ہیں پوری دنیا میں ایک سیچویشن چل رہی ہے مجھے بالکل بھی میں اندازہ نہیں تھا کہ آج بھی بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کو پر الزام کر آشی کریں گے میں ایک سکتے ہیں میں اپنی بہن سے ضرور یہ کہتی چلوں گی کہ انہوں نے بات ہی یہاں سے شروع کی کہ وفاق نے یہ کیا اور سن نے یہ کیا اس نے یہ کیا میں آن کی ان کی جانے بھی ان سے وفاق کی بھی کوشش کروں گی نہیں نہیں آپ ضرور کیجئے میں صرف یہ جواب دینا چاہتی ہوں اس وقت کہ اگر یہاں پر جو اقدامات ہوئے اور واقعی جو سن گرمنٹ نے جو انیشیٹیو لیا جس کو سب نے فالو کیا فالو کرنے کی کوشش کی وہ مطلب نظر نہیں آتا لیکن آپ مجھے سمجھ نہیں آتی میں بہت اس کو تعریف ملی گرنانا بہت تعریف ملی میں اس وقت قوم پہن سے مخاطب لیکن میں اس کو بس مجھے سے فکرنا یہ تھا کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم پولٹکس کریں بلکل میں ان کی بات سیگری کرتی ہوں اور دوسری بات جہاں تک بھائی یہ کہہ رہے ہیں آپ یقین ابھی بھی دیکھیں جو یہ لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے جس وقت کرفیو کی بات لوگ کر رہے تھے کہ جی کرفیو it is not کرفیو it is care for you یہ لکھ کے بتایا گیا ہے اور جہاں تک یہ بات ہے آٹھ بجے سے لے کے پانچ بجے تک دکان وہ بھی بعد میں پالیسی چینج ہوئی ہے گلیرانا صاحبہ اور میں سمجھتی ہوں جتنا کاروبار ان دنوں میں ہو رہا ہے جتنا کاروبار ان دنوں میں ہو رہا ہے وہ تو عام دنوں میں بھی شاید اگر کسی دکان میں وہ صرف سمجھ سے دکان پہ کاروبار ہو رہا ہوگا یا پھر جی ٹیز کے اوپر اور دوسری بات یہ کہ یہ کہنا اس وقت یقین جانیے کہ یہ تو میں بھی اگر اس وقت کہوں گی تو وہ کچھ عجیب ہو جائے گا ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سندھ گرمنٹ اس وقت کس طرح سے کام کر رہی ہے اور کس طرح سے اپنیشن ہو رہی ہے اس کو تکلیف ہو رہی راشن کی تقسیم کو جوادہ ہوا تھا میں خود میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمارے پر ایمیلز آ رہے ہیں وہ پریکٹکلی جو پبلک نوٹس کے اوپر نمبر سے وہ دے ناٹ ورکنگ نمبر یا تو صرف بزی ہوتا ہے انگیج ہوتا ہے یا ایمیل پر رسپانس نہیں آتا وہ جو نمبر سے نہیں ہوتا سند گرمنٹ میں ٹوٹل کتنے لوگ ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہماری سیوک سینس بھی تو ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ جو لوگ جن کو سمجھ ہیں وہ اپنا لوگ ڈاؤنگ کو بھی ٹھیک طرح سے فالو کر رہے ہیں گلیرانہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے مجھے کافی دیر سے کہا جا رہا ہے وقفے کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ سٹیندوس انسائیڈی نیوز نازین بریک سے قبل پاکسان پیپلز پارٹی کا سٹانس ہم جان رہے تھے کہ اتنا فریقونٹ پالسیز میں آخر چینج کیوں ہیں جی گلیرانہ ساربہ کوئی بھی اتنا فریقونٹ چینج نہیں ہے نہ دیکھا گیا ہے چیزیں اسی طرح سے چل رہی ہیں جس طرح سے پہلے دن تھی ہاں مقصد صرف یہ ہے کہ سعید غنی صاحب نے پہلے بھی کہا تھا پہلے ڈی سیز کے ڈومین میں تھا پھر یو سیز تک آئے اب تیسرا ڈومین سامنے آ رہا ہے پہلے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگ ڈاؤن اگر پہلے کر دیا جاتا تو ہمیں اس کا زیادہ فائدہ ہوتا دو لوگوں کو سمالنا آسان ہے یا دو سو لوگوں کو سمالنا آسان ہے تعداد اسی طرح کوئی سمجھنے میں نہیں آ رہا اب گورنمنٹ کا ایک ایک بندہ جو ہے وہ جا کے ایک ایک گھر میں تو نہیں خود پہ کھڑا ہو سکتا آخر کو اسی طرح سے چین بنی ہوئی ہے پبلک کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ ڈاؤن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھوکیں بر جائیں تو گولی رانہ صاحب آپ کو نہیں لگتا پراپر لاز کے ساتھ اگر کیونکہ ہماری انفورچنٹلی شاید لوگوں میں الفاظ ہارش لگیں لوگ سیولائز نہیں ہیں ہمارے وہ مان نہیں رہے میڈیا ہم کو ایڈوکیٹ کر رہا ہے گورنمنٹ بول رہی ہے ہر طرح سے کہہ کر وہ لاز بھائلٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کو کیا پراپر قانون نہیں بنانا چاہیئے جس طرح دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے پرمیشن ہونی چاہیے آن لائن پرمیشن آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ نہیں نکل سکتے کیونکہ لوگ مانی نہیں رہے لوگ سننے کو آئے نہیں رہا بزنس کمیونٹی صرف ہرٹ ہو رہی ہے اس سے اور لوگ یہ کام اس سے خراب ہو رہے ہیں ہر طریقے سے ہم لوگ بیر کر رہے ہیں اس وقت لیکن ایک میکنیزم اگر پراپر ہوتا جس سے اس لوگ ڈاؤن کا فائدہ ہوتا میکنیزم بنایا تھا اس کو فالو بھی تو کریں فالو کرنے والے اب دیکھیں چائنا میں جو ہے آپ دیکھیں پبلک کی انپوٹ کی وجہ سے وہ تو سیویلائز ہو گئے ساری دنیا میں یہ ہے نا تو پھر وہی تو بات ہے اب کر امپلیمنٹیشن ہو تک کی بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنوبر آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح اب یہی میرا سوال گلرانا سے بھی ہے کہ پروپر لاوز انہیں چاہیے تھے کیونکہ ہماری جو لوگ انفرچنیٹلی اور وہ اتنا کوپریٹ نہیں کرتے ان کو تو لگتا ہے کہ جب وہ گلرمنٹ کو چالنج کریں گے ان کی رٹ کو چالنج کریں گے انہوں نے بہت بڑا کام کیا فخر کا کام ہوا ہے انہوں نے وہ انلاففل کام نہیں کیا تو کیا آپ لوگ کو اب لاوز آپ لوگ لے کر رہیں گے آپ لوگ 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 ڈاؤن کی فیور میں ہی نہیں ہیں کیونکہ میں آپ کو وہی والی بات کہوں گی کہ ہم نے پہلے پریکویشنز کرنی چاہیے کہ آیا ہم لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں آیا ہم کرفیو کی طرف جا رہے ہیں تو ہم نے پیچھے ہمارا میکنیزم اس کے اوپر کیا ہے ہم نے کیا کیا تیاریاں اس کے اوپر کینی ہیں کہ آیا ہم اس میں کرفیو کی طرف چلے جائیں اچھا بات آ جاتی ہے جب میکنیزم کی اور انسیولیزٹ پیوپل کی اور انسیولیزم میں ریسرچ ہو رہی ہے بلکلی وہ جنجور جنجور کہ کباش آدری صاحب نے بار بار بولا ہے تو اس کے بات تھوڑی بار ریسرچس اور وینٹی لیٹر ان جگہوں پہ کام شروع ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ساری میں غلطی جو ہے وہ حکومت کی نہیں کہوں گی دیکھیں تعلیم ہمیشہ علینا ایک ہاتھ سے بچتی ہے ہم لوگ لاؤز ایمپلیمنٹ کی طرف جارہیں پر جو ہماری پوپلیشن ہے وہ اس پہ ایمپلیمنٹ نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ لاؤز چینج کرے گی دیکھیں اب ہم نے آج جو ہے خان صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورس کو جو ہے انہوں نے ڈھائی ارب کا پیکیج جو ہے والاٹ کیا ہے کیا آپ لوگ چیک ان بائلنس ریکھتے ہیں بلکل میں اسی پہ آ رہی ہوں کیا وہ ختم نہیں ہو جائیں گی وہاں سے جس طرح پہلے ہوا تھا آپ لوگ نے کیا تھا کام دیکھیں آپ کو اس کا کام میکنیزم نظر آ رہا ہے آج سترہ ہزار گھروں کو جو ہے وہ پیسے ملنا شروع ہو گئیں یہ آج تک کسی بھی تاریخ میں نہیں ہوا یہ آپ کے سامنے ہم لوگ آ چکے ہیں ٹھیک ہے آج جو ہے وہ ڈھائی ارب کا پیکیج جو ہے وہ یوٹیلیٹی بلک سٹورس کو دے چکے ہیں آج ایم ڈی ایم ڈی جو یوٹیلیٹی بلکے تھے انہوں نے بقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے اور یہ اناؤنسمنٹ کی ہے اگر ڈھائی ارب کا پیکیج کم پڑا تو ہم اس کو سات ارب پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں اور ایک بات یہ کہ پانچ چیزیں تھیں پہلے اب ہم ان چیزوں کو انیس چیزوں پہ لے آئے ہیں اور یہ ہم رمضان تک لے کے جائیں گے یہ میں آپ کو صرف اپنا لوگ بتا رہی ہی جو ہم نے لوگوں کو ریلیف پلان کے ذریعے آج کیا ہے آج تک کی ساری اپ ڈیٹ ہیں اور یہ سن میں نہیں ہوا یہ پورے پاکستان میں ہوا ہے کے پی کے میر پرخاص آپ پنجاب کوئی بھی جگہ لے لیں سب جگہ پہ جو ہے وہ لوگوں کو پیسے ملنا شروع ہو گئے جو لوگوں کا مین مسئلہ تھا جن کو قرائدار پریشان کر رہے تھے ٹھیک ہے میں نے وہی بات کہوں گی علینا تعلیح ایک ہاتھ سے بچتی ہے ہم لوگ لاؤز لارے میکنیزم لارے پر پاپولیشن اس کو فالو نہیں کر رہیے ادارے امپلیمنٹ نہیں کروانے پولیس اس طریقے سے کام نہیں کر رہیے کیونکہ جو ہے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بہت زیادہ اپیل کرتی ہوں لوگوں سے خدا رہا گھروں میں بیٹھ جاؤ کیونکہ آج جو ہے وہ ایک اور سینٹرل دسٹرک سینٹرل میں بھی جو ہے وہ ایک غریب تب کے کچھی عبادی کے جو بندہ تھا اس میں اناؤنسمنٹ ہو گئی جی وہ کرونا لے کے گھر گیا اس نے اپنی پوری فیملی کو جو ہے وہ کرونا لگا دیا لوکلی ٹرانسمنٹ کی طرف آگئے تو سوچیں کہ ہم لوگ خدا نہ خاصا چار دن میں ہمارے پاس ریٹس کیا آج چکے ہیں پور تھاؤزن کی طرف ہم گئے ہیں سین میں میں مانتی ہوں سین کو میں اپریشیئٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے کام کیا ہے لیکن اب خدا رہ جب ہم لوکلی ٹرانسمنٹ کی طرف آگئے تو ہماری تیاری ہے نہیں ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں ٹھیک ہے حماد اس اس سیچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وفاق کی طرف سے کون سی پالیسیز جو ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے آنا اس وقت لازمی ہے دیکھیں ایک تو لوگ بڑا پریشان ہے پورٹ پر ان کا مٹریل پڑاوہ ہے ڈیمریج ڈیٹینشن کا جو ایشیو ہے اس کو ہم کافی دیر سے چیکھ رہے ہیں لیکن اس کے پر کوئی سیلیشن نہیں آرہا ڈیمریج پانچ تاریخ تک کے لیے انہوں نے ختم کیے لیکن پھر جو اب واپس وہ لاغو ہو رہے ہیں پر ڈی ایک کنٹینر پر ڈیٹھ سو ڈالر تقریباً ایک کنٹینر پر لاز ہوتا ہے جو چارجز لگتے ہیں ڈیٹینشن اور ڈیمریج کی صورت میں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے چارجز ہیں جو ان کو بیئر کرنے پڑے ہیں اور لوگوں کو قرائے داروں کو قرائے بھرنا پڑا ہے اور ان کے مالکان جو ہے ان سے قرائے بھانگ رہے ہیں بہت سارے ایشیوز ایسے ہیں جو گھر بیٹھے بیٹھے ان کو جو ہے نقصانات ہو رہے ہیں اس کے پر ہم نے بہت ساری پوری چیزیں دیئے ہیں پولی پالیسی بنا کے دیئے ٹیکسز میں کچھ ہم نے کہا کہ ہمیں کچھ ٹیکسز کے اندر کچھ بینفیٹس دیے جائیں آج تک ابھی تک جو ہم واپس آتے وہی ایشی کی تلوار ہم پر لٹکی ہوئی ہے کوئی تو ایسی چیز پولیسیز آئیں جو ہمیں لگے کہ آنے کے بعد ہم سکون سے کاروبار کر سکیں گے لیکن ایسی کوئی پولیسی ابھی فیلال نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ اس میں کیسے جس کرتے ہیں وفا کو کیا اپنا رول پلے کرنا ہے اس میں دیکھیں سارا رول تو وفا کو ہی پلے کرنا ہے ایف بی ایر کی پولیسیز جو ہیں اس کو تھوڑا سا تھوڑا زیادہ دکھانا پڑے گا کیونکہ ہمارا ایک سال جو ہے بہت زیادہ ایک سال ہمارا خراب ہمارا پہلے جو سے پہلے والا ایک سال گورنمنٹ سیٹل نہیں تھی اور ان کی پولیسیز جو ہے پری میچورٹی پہلے گورنمنٹ کی پری میچورٹی کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں اس کے بعد اب یہ ایک سال ہمارا اور ہمیں 2020 بھی جو ہے ہمیں بلکل خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اگر یہ اس کو کوئی ایسی پولیسیز نہیں لے کے آئیں گے مجھے تو بہت سارے لوگوں کا دیوالیا نکلتے ہوئے نظر آ رہا ہے لیکن اس میں جیسے ہم اس اوورال سٹانس کو دیکھیں کیونکہ ایکانومکلی تو جس طرح انٹرناشنل رپورٹ بھی آئی ہے کہ پانچ ہزار ارب روپے کا جو اور ڈالرز کا جو ایک نقصان ہے پوری دنیا میں تو ہوگا لیکن ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی بار بار فوکس کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کی نرمی نہیں ہونی چاہیے لوگ ڈاؤن میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن کا اپنا کوئی مفاد ہے کوئی کونسپرسی ہے اس کے پیچھے دیکھیں وہ وہ اگر اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی اکنومی جو ہے ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی ہم اپنے طریقے سے لوگ ڈاؤن کریں میں پھر کہہ رہا ہوں اور ہمارے فگرز بھی دوسروں سے کمپارٹڈ نہیں دیکھتے ہیں ہمارا کلائمٹ اس کو جو ہے اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہا ہمارے پاس اس طریقے سے سیویر کیسز نہیں آ رہے ہیں ہمارے پاس بہت لیمٹڈ جو ہمیں پتا ہے پاکستان جس طرح افغانستان انڈیا یہ تمام طرح ممالک جو ہیں ہمیں اس کو اسی طرح سے لے کر چلنا چاہیے خوف اور راست تو ہے لیکن پہلانا نہیں چاہیے اس کو بزید ہمیں جو ہے جس طرح ہم آتھ کہہ رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے کچھ کنسرنز ہیں پہلا تو جو ان کا گلہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ لوگوں نے لوپ میں نہیں لیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کو بھی پالیسیز کے لیے آنا چاہیے کہ ان کو کچھ ریلیف ملے کیا آپ لوگ کی طرف سے کچھ پالیسی ہو سکتی ہے آج ہی ہمارے سی ایم نے آج ہی میں دیکھ رہی تھے آج ہی ہمارے سی ایم صاحب نے اتنا بڑا پیکج دیا ہے ریلیف پیکج دیا ہے کرائیوں کے حساب سے بجلی کے بلوں کے حساب سے گیس جتنے بھی بلز ہیں ان کے حساب سے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے جی بجلی کا ہم نے مانگا تھا ان سے ہم نے ان کو پروزر دیا تھا سی ایم کو بجلی کے حوالے سے اور پرائیوٹ سکول کے حوالے سے دونوں بیٹھے ہیں وفاق سے بھی سین گورویٹس میں سے ریکویسٹ کر ہوا کہ یہ شخص ہوتا ہے جی جی بالکل ہوا ہے کیا اس کیا ہوا ہمیں نہیں پتا دیکھیں ٹوئنٹی پرسنٹ سرکولر نکلا ہے کل وفاق کی طرف سے تو نہیں لیکن یہ سن سے مجھے سعید صاحب کا جو ایک وہ کل موصول ہوا تھا آگے ٹوئنٹی پرسنٹ پہ میرا نئی خیال کے یہ نئی پرسنٹ سے سکول کو جب سب انڈرسٹری کو نقصان ہو رہا ہے تو سکول انڈرسٹری جو کہ مافیا ہے میں تو کہہ تو مافیا ہے اس کو بھی نقصان ہونا چاہیے دو تین مہینے کی فیسز ان کی بھی جو ہے ماف ہونی چاہیے اگر پیرنٹس کو چھے مہینے ہم نے چھے مہینے آجایا ہے میں اس بات پر علینا میں ایک بات یہ کروں گی میں آنگی سنوبر آپ کی جانب گلے رانا اس میں مزید آپ لوگ اور کیا پروڈکٹیو کچھ کر سکتے ہیں کہ ان کو اور اس میں بہتری ہو کیا آپ لوگ کا فوکس ابھی بھی صرف لوگ ڈاؤن کے اوپر ہوگا یا پولیسیز کے ساتھ خالی لوگ ڈاؤن پر فوکس تو ہے ہی نہیں ایسا تو ہے ہی نہیں اگر صرف لوگ ڈاؤن پر فوکس ہوتا تو سارا کچھ بند ہوا بہتا کوئی کاروباری نہ چل رہا ہوتا صبح آٹھ میں سے لے کے پانٹھ میں تک جب بھی چل رہا ہے ہمارا جو حساب کتاب چل رہا ہے تو اس سے جو ہے وہی حساب کتاب غلط چل رہا ہے ہم تو باہر بار اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جو راشن کے دکانوں پر آپ اس کے دکانوں پر بھی زاکر رہے ہیں سو سو لوگ اس کے اندر یہ غلط ہو رہا ہے کیا وہاں سے کیوں کرو لیکن جہاں جہاں وہی تو بات ہے آپ ایک بفر جوڑی آبادار چلیں آپ راشنوں کی مارکٹ میں چلیں مہاں پہ کتنا رش ہے کوئی سوشل اینڈسٹنس دے گئے آپ کو صحیح تھا آپ کو آن لائن دینا چاہیے تھا لوگوں کو یا کوئی اور سسٹر بناتے لوگوں کو آپ لوگوں نے مارکٹس کھول کے رکھیں اس سے تو اور زیادہ نہیں دیکھیں مارکٹس کھول کے نہیں ہے میں پہلی بات بتاؤں اس میں میں آپ کو یہاں پہ بات کروں گی کہ ہم لاکڈاؤن میں مارکٹس اوپن نہیں ہیں نہیں جو ہے بینک کے اوپر بات کر لیتی ہوں میں حماد آپ جو ہے بینک میں میں کل کسی کام سے میرے خالے وہاں سے گزاری تھی یا گئی تھی تو انہوں نے جسٹ دس بندہ جو ہے وہ انٹری دیئے باقی سب باہر کھڑے ہوئے لیکن جو باہر کھڑے ہوئے وہ وہی انسویلائز طریقے سے ایک دوسرے پہ گز کے لیکن بانکٹس والوں نے پروپر پروپر میکنیزم لیکن یہ بات بینک تک نہیں ہوتی یہ بہار بھی آتی ہے لیکن آپ جب بینک کا جو طبقہ بھالے دیں بہار وہ سی طرح ایک دوسرے پہ ہم پہلے جائیں گے آپ پہلے جائیں گے آپ کا کون سے بزنس سے جو ہے وہ میرے سٹیل سے تعلق ہے اور میں آل سٹی تاجت کا پریزیڈنٹ ہوں اور دوسرے میں بتا رہا ہوں کہ جوڑیا بازار یا جو بھی مارکٹس ہیں ہم ان کو بھی ریپریزنٹ کرتے وہ بھی ایفیلیشن میں صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ اس کے ساتھ اور بھی مارکٹس لگتی ہیں وہ اتراز کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار کیوں بند ہے آپ لگا کہ بہت اچھا کاروبار ہے سمراشن کا کاروبار دیکھئے بات اس وقت بھائی میرے ساری یہ ہے کہ اس وقت تو انسان کو بچانے کی جو ہے وہ صورتحال پہ ہم پڑے ہوئے ہیں اور تو کچھ بھی انسانیت انسان بچے گا تو معیشت چلے گا معیشت کے چلے سے انسان نہیں چلے گا سنوبر اس وقت حسین کی اگر situation ہم دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی کہاں پر فوکس زیادہ ہے اور کن ایریاز میں ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور وفاق کیا سپورٹ کریں وفاق تو دیکھیں پورے پاکستان کو سپورٹ ہر ایریے میں تو نہیں کام ہو رہا میں کیونکہ بسرک ملیر کی طرف ان کو کام کرنے کی بہت ضرورت ہے وہاں گوٹ کا تپہ زیادہ ہے لیاری کی طرف چلے جائیں وہاں کام کرنے کی لیاری کی لوگوں کو بہت چھکایت ہیں بہت چھکایت ہیں بہت زیادہ میرے خال سے ہمارے تو وہاں سے ہوں گے اب آپ دیکھ لیں لیاری گڈاب آپ دیکھ لیں گلشن حدید کے ٹپری ان جگہوں کی گڈاب کے تو 16 to 20 کانٹیکٹ میرے پاس آئے جو کہ ریزولف نہیں ہو آجن کا کچھ بھی نہیں ہے لیکن جو گراؤن کی طرف سے کچھ نہیں تھا جو گرمنٹ فاند تھا تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ادھر کام کرنے کی بے حد ضرورت ہے ورنہ بھو کا فلاس سے مر جائیں گے کرونا سے نہیں مریں گے ہم لوگ میں آج آپ کو پھر یہ بات تو ورلڈ ہیلت آگنائزیشن کی اس پالسی کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کیا یہ کوئی کانسپیرسی ہے یا پھر یہ اوورال واقعی کچھ ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی طرف ہی جائیں دیکھیں وہ اس کی کانسپیرسی کی طرف میں نہیں جاؤں گی کیونکہ یہ صرف پاکستان پہ وہ نہیں لگا رہے وہ پوری دنیا پہ لگا رہے دیکھیں دیکھیں دنیا پہ اگر یہ صرف پاکستان کے ساتھ ہوتا تو میں اس پہ جاتی یہ کوئی کانسپیرسی ہے شاید ہماری معیشت کے اوپر بات ہو رہی ہے لیکن اس وقت پوری دنیا اس کے لپیٹے میں ہے اور اس وجہ سے اگر وہ لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن پریکویشنز میکینیزم کیا ہے بات وہیں آجاتی کہ آپ کچھی عبادی تک پھیل گیا ہے کووڈ نائنٹین سوشنزسنٹی نہیں سمجھ رہے ملکو سیولائز وہ نہیں لگے لیکن ہمارے حالات ہیں اس وقت ملکے جو اس وقت ہمارے جو لکھ فنڈز ہیں وہ اس وقت کیوں نہیں نکالے جا رہے اس وقت تو اچھت آپ لوگ آپ لوگ فنڈ تو دیں گے فنڈ تو دیں گے فنڈ تو دیں گے فنڈ تو دیں گے ریلیز کر چکے اور بھی جتنے فنڈز جو سی ایم سے سا کے پاس جا رہا تھا وہ کدھر الوکیٹنی میں اس پر آجتی اتنا سارا پیسہ لگا ہے اس پر پیسہ لگا ہے میں بھی دیکھیں ابھی آئی ٹی ایف کی ہم نے آن لائن ریجسٹریشنز کی تھی دسٹرکٹ دسٹرکٹ ایک آسان سوال رہا ہے کہ پورے پاکستان میں اتنے سکول سارے بند ہیں ان ٹیچرز کو اٹھا لیتے ہوگا یہ آپ کے پاس ہے سارا میں اس بات کو فنیش کر لوں کیونکہ میں نے خود اس میں اپنا نام دیا میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی صاف طریقے سے اس ریجسٹریشن ہوئی ہے اس میں نہ پی ٹی آئی نہ پی پس پارٹی نہ نون لیگ نہ فنکشنل اس میں ہم نے پورے پاکستان کے نوجوان تبکے کو بولے آپ آئیں اور اپنا ریجسٹریشن کروائے جو کہ اب ڈسٹریشن پہنچ چکا ہے ہم نے اپنا ریجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا ہم ٹریننگز کی طرف جا رہے ہیں بقاعدہ آپ کو دس تاریخ کے بعد دیکھیں 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 ویسے بھی تو نہیں ہو رہا کام جو ہم دیکھیں دیکھیں اس چیز کو تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ بارہ ہزار جو آج لوگوں کو ملے ہیں سیونٹین تھاؤزن کی بیہاف پہ گھرانوں کو خاندان کو جو آج لوگوں کے ہاتھوں میں بارہ ہزار روپے آئے ہوں گے تو سوچیں ان کا کیا حل ہوا ہوگا ہم تو اپریشن ہو چکے ہیں اس سچویویشن میں کراچی کے اوپر آپ کا کیا سٹانس ہے کیا سندھ کا ملکہ پرکٹیکلی فوکس کسی ایک شہر کے اوپر ہے پورے سندھ کے اوپر ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ سچویویشن میں اس اوورال ایگزیکیوشن کو دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ نے جو کام کیا لوگ ڈاؤن کا اس کو پھر ہم اپریشیٹ کریں گے جو بھی اس کے اوپر ہم کرتے رہے ہیں پہلے بھی لیکن اس کے ساتھ سارے میں تو ہر جگہ پہ دیکھتا ہوں جب بھی سیرس محضرت کے ساتھ پر پر میں آیا تا یہاں ہی ہوا کہ پاکستان کی بات کرنے کو تیاری نہیں کہ پاکستان کو کون بچائے گا کراچی کو کون بچائے گا یہاں سب اپنے ووٹ بینک کی بات کرتے ہیں لیکن احمد بھئے آپ جو کو پتا ہے کہ ہم اس طرف نہیں جاتے ہم میں اور سب کی بات کر رہا ہوں کہ کام کرنا چاہیے اس پہ میں اس بات دیکھ نا چاہتے ہوں کہ اس وقت ہمیں انسانیت کو فوکس کرنا چاہیے حقوق علی بات کو فوکس کرنا چاہیے پولیٹکس کو ایک سائیٹ پہ رکھنا چاہیے کیونکہ اس وقت نہ تو پر فران پروگرام مشرکت کرنے کے لئے گولیرانہ صاحب آپ بہت بہت شکریہ پروگرام مشرکت کرنے کے لئے حماز پونا والا آپ بہت شکریہ امید کرتے ہیں کہ ہماری جان اس بابا سے جلدی چھٹے گی نہ صرف ہماری بلکہ مسلم ممالک اور پوری دنیا کی اس سے بہت سارے پریکٹیکل میجرز لینا جس سے لوگ بھی ریٹ آف دی سٹیٹ کو چیلنج نہیں کہ ہمارے لوگ آج بھی اتنے سیویلائز نہیں ہیں حکومت جب وہ اگینس جاتے ہیں ان کو ایک فخر سا محسوس ہوتا ہے ان کو لگتا ہے انہوں نے بہت بڑا کام کیا بڑا تیر نہیں دکھائی دیتا دوسری جانے میں ایک کامنٹ کروں گی ورل ہیلتھ آگنیزیشن کے سٹیٹمنٹ کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کی نرمی نہیں مرتب ہونی چاہیے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے تو سوال یہ اٹھتا آخر اتنا زیادہ پرٹیکلر کیوں ہو سکتا ہے ورل دیتا دیتا دیتا